اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ارشد ہیل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کی میڈیسن کا نام ہے سٹرامونیم بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یاد رکھیں ازلات میں جٹکے لگنا جسم کا از خود کانبنا اور سات شنجی دورے یہ اس کی مقصود سلامتیں ہیں جب ڈر کی وجہ سے راشہ پیدا ہو جائے یعنی کوئی کانپنے لگے ڈر کی وجہ سے تو اس کی میڈیسن سٹرامونیم ہے جب کسی کو لرزنے والا فالج ہو جائے یعنی فالج بھی ہو اور سات جس جو فالج شدہ ہے وہ کانپے از خود کانپے خود ہی حرکت کرتا رہے راشہ ہوتا رہے تو اس کی میڈیسن سٹرامونیم ہے اگر کسی کو پاگل کتا کٹ لے اور مریض پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیں مثلا روشنی اور افراد بساندھنا کرے یعنی بندوں سے ملنا جنڈا بساندھنا کرے پانی یا کوئی چمکدار چیز کو دیکھ کر مرگی جیسے دورے پڑھنے لگیں گھر سے باغنے کی کوشش کرے اپنا سر دیوار پر مارے یا کوئی چیز پکڑ کر اپنے سر پر مارے موں سے تھوک رال اور جاگ نکلے بوت پریت دیکھنے لگے روحوں سے باتیں کرنے لگے فوش قسم کی باتیں کرنے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹرامونیم کا مریض ہے آپ اس کو یہ میڈیسن استعمال کرائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور اگر کسی کے چوتڑوں کے جوڑوں میں درد ہو اور اس کے ساتھ اگر دمچی میں بھی درد ہو دمچی میں بھی تو بھی آپ سٹرامونیوں کو عزم آ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اچھا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا اور اگر کوئی بچہ تطلا کر بولتا ہے ہوتے ہیں بعض بچے پانچ سات سال کی عمر میں بھی تطلا کر بولتے ہیں اس سے بڑے بھی تو آپ سٹرامونیوں ان کو دے سکتے ہیں تھلٹی طاقت میں شروع کریں صبح پہر شام دو دو کترے اور یہ تقریباً دو ڈائی مہینے آپ مسلسل استعمال کریں پاکیس کی خوراق یہ ہے کہ کوئی بھی جب میڈیسن آپ شروع کریں تو پرانا کیس ہو تو وہ تھلٹی سے شروع کرنا چاہئے تھلٹی طاقت صبح پہر شام دو دو کترے دیں اس کی یہ خوراق ہوتی ہے مقدار ہوتی ہے اور اگر دو سو تو وہ چوبیس گھنٹوں میں ایک یا دو کترے صرف دینے پڑتے ہیں آپ میڈیسن پاکیسانی لیں یا جرمن کی لیں کوئی بھی آپ لے لیں اور استعمال کریں اس کے علاوہ یہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ وارس ایپ پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں مشروع کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ